بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو تین اہن ترین اپڈیٹس بارے معلومات پہنچانے جا رہے ہیں حمد کارڈ بارے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس سے پیشرف سے آپ کو آگاہ کریں گے موف سولر سکیم جنہوں نے اپلائی کر لیا ہے ٹھیک اور جو نہیں کر سکے جلدی سے اس نئے طریقے کار پر ریجسٹر کروائیں گے ساتھ ہی حکومت نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے چودہ روپے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے مگر یہ کن کن گھرانوں یا افراد کے لیے ہوگی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی نئی قسط کتنی اور کب ملے گی اور ایٹی ایم بینکنگ سسٹم کس تاریخ سے شروع ہوگا تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر سلیکٹ آل ضرور کر لیجیگا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی حوالے سے آپ کو خبر سناتے چلیں کہ آئندہ ماہ کچھ دنوں بعد اس پرگرام سے صرف دو قسم کے افراد کو ہی پیسے مل سکیں گے ان کے علاوہ باقی سب کے پیسے بند کر دیے جائیں گے ڈائنامک سروے شروع ہو چکے ہیں اور آخری تاریخ 30 سپٹمبر 2024 ہے سروے کروانے یا نہ کروانے بارے بہت سے افراد کے ذہنوں میں مختلف سوالات اور خدشات پائے جاتے ہیں انتہائی غور طلب اور سمجھنے والی بات ہے اس سے کس کس کو فائدہ اور کس کس کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈائنامک سروے کروانیا یا نہ کروانیا ایسے افراد جو پچھلے کئی سالوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے پیسے لے رہے ہیں یہ سروے ان کے لیے لازمی ہے سروے کروانے کے بعد بھی اگر وہ پی ایم ٹی سکور سمیت دوسری شرائط پر پورا اترتے ہوں گے تو انہیں نا اہل نہیں کیا جائے گا البتہ ایسے افراد کو نا اہل کر دیا جائے گا جن کا پی ایم ٹی سکور حد سے تجاوز کر جائے گا اسی طرح اگر آپ اس ڈر سے سروے نہیں کرواتے کہ کہیں ہمیں نا اہل نہ کر دیا جائے تو سن لے کہ آپ نے اگر مقررہ تاریخ تک اپنا ڈائنا میک سروے نہ کروایا تو بھی آپ کو نا اہل کر دیا جائے گا پس ثابت ہوا کہ سروے کروانے والے نا اہل نہیں ہوں گے البتہ جو ڈائنا میک سروے نہیں کروائیں گے اس ڈر سے کہ وہ نا اہل کر دیا جائیں گے وہ سو فیصد نا اہل کر دیا جائیں گے ایسے افراد جنہوں نے پچھلے سال یا کچھ ماہ پہلے سروے کروایا تھا اور وہ اب بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پروگرام میں داخل ہو چکے ہیں انہیں پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں یا انہیں اہلیت کے میسیج آ چکے ہیں وہ پریشان نہ ہوں انہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے انہیں پیسے ملتے رہیں گے آئندہ تین سالوں تک حمد کارڈ بارے آپ کو اپ ڈیٹس بھی دینے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں موفت سولر سکین کے حوالے سے ایک اہن ترین اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ حکومت نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ یہ سکین جلد شروع ہونے لگی ہے اس پر انتظامی طور پر کام مکمل کیا جا رہا ہے اور بہت جلد سولر سکین کے ذریعے مستحق افراد اور گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا اور انہیں موفت سولر سسٹم سکین کے ذریعے موفت سولر دیے جائیں گے پچھلے چند گھنٹوں پہلے ہی وزیر علیہ پنجاہ مریم نواز شریف نے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کو پھر دور آیا ہے کہ اس سکین کو جلد از جلد شروع کر کے عوام کو ریلیف پہنچایا جائے گا اس موقع پر ایک اچھی خبر سننے کو یہ ملی ہے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ بجلی کے فی یونٹ میں چودہ روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے تو ایسے تمام صارفین جو مہینے میں پانچ سو یونٹ یا اس سے بھی کم یونٹس استعمال کرتے ہیں وہ تمام صارفین اس سے مستفید ہو سکیں گے اس اعلان کے پیش نظر اگست سپٹیمبر کے استعمال شدہ بجلی کے بلوں پر اس ریائد کا اطلاع کیا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں حمد کارڈ سکین بارے اہم ترین اپ ڈیٹ پر حکومت نے بجٹ میں اس کے لیے خطیر رکم کا اعلان کر رکھا ہے اگست کے اس روہ مہینے میں مفت سولر سکین سمیت کچھ اور سکینوں پر بھی کام جاری ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حمد کارڈ سکین نے اہل ہونے کے لیے پی ایس ای آر سروے کروانا لازمی ہے اسی طرح اگر معذوری والے سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو وہ بھی ضرور بنوالیں اور جلد از جلد آن لائن ریجسٹریشن یا قریبی سوشل ویلفیر یا بیت المال کے دفاتر سے ریجسٹریشن کروالیں آپ گھر بیٹھے بھی اپنا سرٹیفیکٹ آن لائن ریجسٹر کروا سکتے ہیں جس کے لیے پچھلی ہمارے بہت سی ویڈیوز میں اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے پی ایس ای آر سروے کروانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی حکومت کے تمام امداد سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا اور آپ کا ڈیٹا اسی سروے کی مدد سے حاصل کیا جائے گا اکثر کمنٹ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سکین پاکستان کے کن کن صوبوں میں ہے تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ سکین وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کردہ سکین ہے اور پنجاب نے موجود سپیشل افراد کے لیے شروع کی جا رہی ہے یہ سکین وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کردہ سکین ہے اور پنجاب نے موجود سپیشل افراد کے لیے شروع کی جا رہی ہے تاہم دوسرے صوبوں کی صوبائی حکومتوں کی طرف سے جیسے ہی کوئی سکین شروع کی جائے گی تو آپ کو اسی چینل پر سب سے پہلے شیئر کی جائے گی ویڈیو کی آخر میں آپ کو موف سولر سکیم میں اپلائی کرنے کا درست طریقہ کار بتاتے چلیں آپ نے اپنے رائٹ میسیج میں جا کر اپنے بجلی کے بل کا ریفرنس نمبر ٹائپ کرنا ہے بغیر سپیس دیئے اس کے بعد آپ نے ایک سپیس دینا ہے اور اپنا شناختی کارڈ جو آپ درج کرنا چاہتے ہیں وہ درج کیجئے گا اور اسے اٹھاسی سو یعنی ڈبل اے ڈبل زیرو پر سینڈ کرنا ہے تو یہ ہے ریجسٹریشن کروانے کا درست طریقہ کار اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنے شہر یا گاؤں کا نام لکھ کر ہمیں سوال بھیجیں ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ